اس قدر سے پہلے ایک بات میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ میر کا سنس آف ٹائم بہت پکتا تھا میر ماضی مستقبل حال کے سیغے اگر زمانی پیرائے میں استعمال کرتے ہیں تو وہ بہت محکم اور بہت انکلوسیب ہوتے ہیں یعنی وہ ماضی کا سیغہ اس طرح استعمال کریں گے کہ وہ متدل اور حال کو مبید ہوتے ہیں تو ان کی حصے زمانی بھی بہت پختت اور میر کو اپریشیئٹ کرنے کے لیے ان کے اس پہلو کا ادراک ضروری ہے کہ ٹائم کی حص بھی ان کی بہت پختا تھی اور بہت شارپ ہے مطلب وہ ہر زمانی سیغے کو پوری قطعیت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور ان کی زمانیت والی حص بھی بہت قوی تھی زمانیت سے مراد یہ کہ احساسات اور زمانے میں جو نسبت ہے جس کی وجہ سے احساسات میں ایک فلو پیدا ہوتا ہے یہ حص بھی ان کے یہاں بہت پختا تھی تو ان دو چیزوں کو اگر ذہن میں رکھیں کہ وہ وقت کو جیسے تھام لیتے ہیں اور وقت کے ساتھ میرے احساسات یا انسان کی نسبت کو پوری طرح سبجیکٹی وائز کرتے ہیں پوری طرح ڈائنمک رکھتے ہیں یہ بہت ضروری ہے میر کو سمجھنے کے لیے اب دیکھیں اب لوگ ویسے بڑھکیں لگاتے رہے ہیں کہ عزل اس کے پیچھے عبد سامنے لیکن میر ٹائم کو بہت ہیومن ہیومیلٹی کے ساتھ فتح کرتا ہے یعنی کہ وہ وقت کو اس کے اندر گھس کر انسانی بناتا ہے وقت کو آئیڈیالائز نہیں کرتا بلکہ وقت کو ہیومنائز کر دیتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے ورنہ پھر صرف نظریہ ہے پھر نہ وہ احساس ہے نہ کوئی بڑا تصویل اب دیکھیں دیکھے گا جو تجھ روح کو سو حیران رہے گا اب یہ رہے گا یہ مستقبل کا سیغہ ہے انڈیکنٹ فیوچر ہے لیکن اس کو وہ کہہ اس طرح رہے ہیں کہ تجھے دیکھنے کا نتیجہ حیرت تھا حیرت ہے اور حیرت ہی رہے گی تو دیکھے گا جو تجھ روح کو سو حیران رہے گا وابستہ تیرے مو کا پریشان رہے گا کیا سجا ہوا شیر ہے اور وابستہ کیسے ہے کیا کہنا وابستگی وابستگی اور پریشانی میں تضاد کی نسبت ہے وابستگی کہتے ہیں جوڑ جانے کو بستن کہتے ہیں جم جانے کو اکٹھا ہو جانے کو اور پریشانی کہتے ہیں بکھر جانے کو منتشر ہو جانے کو تو ان دو تضادات کو ایک حال کے اناثر بنا کے پیش کیا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ صرف لفظی ریایتیں نہیں ہیں کہ تیرے ذلف تیری ذلف کی نسبت سے میسر آنے والی پریشانی ہی سرمایے جمعیت ہے اچھا ذلف کی پریشانی کو بھی لیا ہے ہاں ذلف کی پریشانی کو بھی لیا ہے تو کہہ یہ رہے ہیں کہ اے محبوب تجھے دیکھنے کا جو وبال حیرت ہے وہ صرف میں نے ہی نہیں جھیلا ہے اے محبوب میری حیرت دید پہ کیا تاجب ہے تجھے آج تک کسی نے دیکھا نہیں تھا لہٰذا تجھے حیرانوں کا تجربہ نہیں ہے میں نے پہلی مرتبہ تجھے دیکھا ہے تجھے پہلی مرتبہ ایک چشم دید ملی ہے میری شکل میں تجھے پہلی مرتبہ دیکھنے والا ملا ہے تو تُو میری حیرت پر تاجب نہ کر تیرے چیرے کو دیکھنے کی طرح دیکھنے والا اگر مل گیا تو وہ بھی میری ہی طرح حیران رہے گا ٹھیک ہے نا یہ اس میں محضور تھا یہ بات تو دیکھے گا جو تجھ روح کو اب اس میں دیکھنا روح اور حیران ان میں ترہ ترہ کی لفظی اور معنوی نسبتیں ہیں جیسے دیکھنے اور تیرے چیرے میں نسبت ظاہر ہے دیکھنے اور حیرت میں نسبت ایک مقفی ہے وہ کیا ہے کہ دیدے صورت چشم کے ساتھ ظاہری نسبت رکھتی ہے اور دیدے معنی جو ہے اس کا سبسٹنس حیرت ہے ٹھیک ہے نا یعنی صورت کا صورت کا تعلق دیکھنے پر ختم ہو جاتا ہے اور معنی کا ظہور حیرت کی پیدائش کا سبب بنتا ہے تو تیرہ چہرہ محض صورت نہیں ہے بلکہ تیرے چہرے میں گویا حقیقت جمال نے اپنی صورت پائی ہے تیرہ چہرہ حقیقت اور صورت کے بائی پولر دسٹنگشن کو ختم کرتا ہے تیرے چہرے میں آ کر معنی اور صورت ایک ہو جاتے ہیں لہٰذا تجھے آنکھوں سے دیکھا بھی جا سکتا ہے اور تیرہ دیکھنا موجب حیرانی بھی بنتا ہے واضح حیرت کو اچھی طرح سمجھ لیں حیرت ہماری شیری روایت کی سب اسے بنیادی اور انتہائی معنی شیز اسطلاحوں میں سے ایک ہے حیرت کہتے ہیں دیکھتے ہوئے اندیکھے پن کا ادراک کر لینا دید ماورائے دید مراحل کا تجربہ پر آہم کر دے تو اس کو حیرت کہتے ہیں حیرت ہمیشہ حضور میں ہوتی ہے غیاب میں نہیں ہوتی واضح ہے حیرت خاص ہے حضور کا اور ریفلیکشن ہے غیاب کا حیرت این حضور میں تجربہ غیاب کا نام ہے حضور کا کمال اس وقت ہوتا ہے جب وہ غیاب میں گندھا ہوا ہو تو غیاب میں گندھے ہوئے حضور کو دیکھنا اس کا حال حیرت ہے واضح ہے یہ بات تو کہ اے محبوب تیرا چہرہ کیا ہے تیرا چہرہ غیب میں سچویٹڈ حقیقت جمال کو ماورائے دید اسلوب میں آنکھوں تک اتار دینے والی قوت کا نام ہے تو تجھے اس طرح دیکھا کس نے ہے میں نے دیکھا ہے اور جو میری طرح دیکھے گا اس کا ہمیشہ یہی حال ہوگا جو میرا ہے اور حیران رہے گا یہ نہیں کہا کہ حیران ہو جائے گا حیران رہے گا یعنی حیرت اور دید محبوب لازم و ملزوم ہے ٹھیک ہے نا تو صاحب حیرت کیا بتانے کے قابل ہوتا ہے جو صاحب ہوش مر جائے تو نہیں بتا سکتا کیا بتانے قابل ہوتا وہ یہ بتانے کے قابل ہوتا ہے کہ میں نے دیکھتے ہوئے کیا نہیں دیکھا میں نے دیکھ لینے کے باوجود کیا نہ دیکھ سکنے کا تجربہ کیا میرا نہ دیکھ سکنا زیادہ بامانی ہے میرے دیکھ لینے سے یہ ہے صاحب حیرت اور اللہ نصیب فرمائے تو آپ یار اس بات کو یوسف صاحب آپ اپنے حالات کی وجہ سے شاید نہ اپریشیٹ کر پائیں موسیقی 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 یہ نہ دید ہے نہ حیرت سب ختم بھائی بھائی کہتے ہو انہیں ڈر لگتا ہے یوسف کی بھائی رادرانی موسیقی اپنی بھائی بہت بہت اچھا بہت اچھا بہت بھائی تو اچھا تھا پدار تھا ہمیں وہ سمجھے جمال کہتے ہیں غیب اور حضور کو متاثر کیے بغیر انہیں ایک کر دینا اور دید حقیقی کہتے ہیں دیکھنے کو مرحلہ بنا کر نہ دیکھنے تک رسائی کا سامان کرنا دیکھنا مجھے اندیکھے تک پہنچا دے یہی دیکھنا ہے حسن اپنے غیاب کو ریفلیکٹ نہ کر سکے تو وہ دو کوڑی کا حسن ہے وہ صورت کا قیدی ہے جو حسن اپنی فارمیشن سے ٹرانسینڈ نہ کر پائے وہ حسن کہاں کہا ہے جس حسن میں خود سے بلند ہو کر مانی اور حقیقت بننے کی شان نہ پائی جائے وہ حسن ہی نہیں ہے آپ دونوں کی تعریف کر رہے ہیں موڈل عاشق کون ہے جس دیکھ نہ ان دیکھ تک پہنچ دے اور موڈل محبوب کون ہے جس کا جمال اس کے شہود پر اس کے غیاب کو غالب رکھ ہے ٹھیک ہے نا جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ یہ کائنات میری نشانیاں ہیں تو یہ کائنات نشانی اس طرح سے ہے کہ یہ اس کے غیاب کو ممکن تسلیم بناتی ہیں ٹھیک ہے نا وابستہ تیرے مو کا پریشان رہے گا حیران پریشان ایک واضح ریایت ہے پریشان کا ایک مطلب ایسا ارز کرتا ہوں کہ وہ میر کے علاوہ کہیں پایا نہیں جا سکتا یقینا مطلب ارز میں پریشان کا مطلب ہے جو اپنے وجود کا مرکز خود نہ رہے پریشان وہ آدمی ہوتا ہے کہ وہ اپنے وجود کا مرکز خود نہ رہے اس کو کہتے ہیں پریشان رہے گا جس کے وجود اس کی مرکزیت سے معورہ ہو جائے وہ پریشان ہے جس کا ہونا اس کے نہ ہونے کے قانون کے تحت چل جائے وہ پریشان ہے جس کا نہ ہونا اس کے ہونے پر غالب بلکہ اس کے ہونے کی تشکیل کرنے والا واحد جوہر بن جائے وہ پریشان پریشان پریشانی کا لفظی مطلب یہ کہ جس کا سینٹر گم ہو جائے اگر چیز کا سینٹر گم ہو جائے تو بکھرا ہو ہے انتشار ہے تو اب کہہ رہے ہیں کہ جو تیرے مو کا ابھی اس کی ہم وہ تہہیں بعد میں دیکھتے ہیں لیکن اس میں تھیم یہ ہے کہ ہونے والا پریشان رہے گا کہ تیرے روح سے وابستگی جو ہے وہ گویا یوں کہہ لیں وہ گویا تیری معرفت کا ذریعہ بنتی ہے اور تیرے مو سے وابستگی اپنی وجود کی نئی تشکیل کا سبب بنتی ہے تیرے مو سے وابستگی عاشق کی حقیقت کو کھول دیتی ہے عاشق پر اور تیرے روح سے وابستگی تیری حقیقت کو کھول دیتی ہے عاشق پر یہ دونوں اینڈز کور کی ہیں یہ دیکھے گا تو آہا اس میں دوسری جو بہت بنیادی چیز ہے نا وہ سمجھ نہیں ہے روح اور مو کیا ہے روح اور مو اسطلاح میں غیب و حضور کو کہتے ہیں مو میں سیاہی ہے نا تو سیاہی غیاب کی علامت ہے اور چہرے میں روشنی ہے چہرہ ظاہرہ واضح طور پر ظہور کی علامت ہے تو کہتے ہیں تیرا ظہور حیرت میں ڈالتا ہے تیرا خفہ جو ہے وہ مجھے بے مرکز کر لیتا ہے تو غائب رہے تو میرے وجود کا مرکز غائب ہے تو حاضر رہے تو میرا وجود بے مانی ہے اب دوسری بات کہہ کہ میرے وجود کا سینٹر حیرت ہے وہ تیرے چہرے سے فرام وہ سینٹر کھو جاتا ہے واضح یہ بہت بڑے مانی کا بہت ہی بڑا معاملہ ہے اب اس کو میں ایک تاثراتی رنگ میں اس شیر کا خلاصہ کر کے آگے چلتا ہوں کیونکہ اس نے پکڑ لیا ہے اس شیر ہی نے پکڑ لیا اب کیا کریں کیا پورے انسان کے دو تقدیری تھیمز ہیں جو اس کے ہر علم اور ہر پن میں ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں ایک ہے علم کیا ہے دوسرا ہے وجود کیا ہے آپ کے تمام سوال جواب جو ہیں وہ اصل میں ان دو سوالوں سے جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا علم کیا ہے وجود کیا ہے یہ انسان کی کل کائنات کے قدبین ہیں جن پہ یہ کائنات قائم ہے دول نہیں رہی وہ کہہ رہے ہیں تجھے دیکھنا علم کی تکمیل ہے اور تجھے نہ دیکھنا وجود کی تکمیل ہے میں موجود اس وقت تک ہوں جب تک تو غائب ہے میرا علم ہی اس بات سے ممکن ہے جہاں تک تو حاضر ہے میرا علم اتنا ہی ہے جتنا تو حاضر ہے میں اتنا ہی موجود ہوں جتنا تو غائب ہے اب واضح ہے نا اے محبوب میں نے تجھے دیکھ لیا اپنی استعداد دید سے بلند ہو کر اے محبوب میں نے تجھے پا لیا اپنی صلاحیتِ ہستی سے ماورا جا کر یہ ہے واضح واضح یہ بلند ہو وعدہ تو کیا اس سے دمِ صبح کا لیکن اس دم تئین مجھ میں بھی اگر جان رہے گا اب رہے گا اس شیر کی خوبی ہے رہے گا ردیف کا استعمال ہے تو شیر صاف ہے اچھا یہاں اس نے ہونا چاہیے یاد جس میں اس سے لکھا ہوا ہے یا اس سے یا بھی اس سے یہ ہے بایا نوکی ہے اس سے نہیں اس نے نہیں ہونا چاہیے یہ کیا بات ہے بھائی یہ در حل کیجئے اس نے ہونا چاہیے بھائی اس کو ابھی فیلال ہم نے ہی پڑھیں یہ سے سے تو کچھ نہیں بنتا ہاں نا نہیں اصل میں اگر اس ایک حوالے سے اگر یہ دیکھیں وعدہ تو کیا اس سے تمہیں صبح کا لیکن یعنی میں نے وعدہ کیا لیکن ثانی مسرے میں یہ میرا نکل جاتا ہے اس کا آ جاتا ہے اس نے آئے گا یعنی ثانی مسرے سے یہ انڈورس ہوتا ہے کہ یہ اس نے ہے ہاں اس نے ہے اس نہیں ہے یہ غلط چھپا ہے اور یہ ہی ہوتا ہے وعدہ تو محبوب کرتا ہے عاشق کہاں وعدہ بچانا کرے گا یار دمی صبح کا وعدہ سمجھیں محبوب صبح کا وعدہ کرے تو سمجھیں اس بات کو وہ کہہ رہے ہیں چلو صبح کے وعدے پہ بھی میں راضی ہوں دیکھیں انتظار رات کو لاحق ہے وعدہ صبح کا ہے ٹھیک ہے یعنی اس دم کے تین کا ہے نا بھی تو کہہ رہے ہیں اس کو ذرا سمجھ لیں صبح کا وعدہ دل شکن وعدہ ہے وہ کہہ رہے ہیں چلو پھر بھی مانا لیکن یہ کہ صبح کس نے دیکھی ہے صحیح مطلب جس 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 وقت تم نے وعدہ کیا ہے شام کو اگلی صبح کا تو تمہارے وعدے میں اتنا تیقن نہیں ہے کہ میرے انتظار کو ایسا بنا سکے کہ میں رات گزارنے کے قابل ہو جاؤں میں یہ انتظار رات بھر میں ایسا تو رہے کہ مجھے ہلاک نہ کر دے تو ایک تو اس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ وعدہ یقینی نہیں ہے کرتو لی ادم صبح کا چلو ہم نے مان بھی ادم صبح کا وعدہ لیکن اس وعدے پر پچھلے ریکارڈ کی روشنی میں یقین نہ کرنے کی وجہ سے تمہارے وعدے کا میرے انتظار پر کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ انتظار ایسا ہے کہ یہ مجھے رات کو سروائیو نہیں کرنے دے گا یہ رات گزارنے نہیں دے گا مجھے یہ انتظار ایسا ہے دیبو تو نہیں مات کا ایک دن معیم دے کیوں رات بھر نہیں ہاں بہت سے یہ تو لیکن شیر سادہ ہے صرف یہ کہ جان مذکر باندھا ہے وہ نیچے ہاشیے میں کہہ رہے ہیں جان پہلے مذکر بھی باندھا جاتا تھا وہ کہہ رہے ہیں چلو ہم نے تمہارے اس وعدے کو مان بھی لیا لیکن بھائی تم جس تم سے ملنے کے لیے زندہ رہنا بھی تو ضروری ہے تو یہ انتظار تو لگتا نہیں ہے کہ یہ رات بھر زندہ رکھے گا ہمیں اور اس میں خوبصورت بات ایک چیز ہے خوبصورت بات یہ ہے کہ نیر بہت کی بہت نفاست سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ محبوب کا وعدہ عاشق کے انتظار کو تسکین نہیں دینا اب آپ سوچیں بڑی ٹریجک بات ہے یہ ہے ٹریجی اچھا اس میں دم دونوں جگہ ایک معنی میں استعمال کرنا بڑی حمد کی بات ہے لیکن میر نے وہ کیا نہیں ایک معنی میں معافی چاہتا ہوں ایک معنی میں دم یہاں پر وقت کے معنی میں یہاں دوسرے مصرے میں وقت اور سانس دونوں کے معنی میں اور ان دونوں دم کی نسبت جان کے ساتھ واضح ہے منعم نے بنا ظلم کی رکھ گھر تو بنایا پر آپ کوئی رات ہی مہمان رہے گا یہ بھی سادہ شیر ہے سادہ شیر ہے لیکن یہ انٹی کیپٹلزم ہے بہت اس طرح سے کہ امیری ظلم پر ہی استوار ہوتی ہے ایک مطلب ہم اس سے یہ سمجھتے اور دوسرے اس میں ایک کاری گری بھی ہے ظلم اور رات میں اندھیرہ مشترک ہے یہ نسبت بعیت کہلاتی ظلم میں بھی اندھیرہ ہے اور رات میں جو ہی تو کہتے ہیں کہ منعم نے اندھیرے پر اپنا گھر بنایا ہے منعم نے اندھیرے سے اپنا گھر کنسٹرک کیا ہے اور اس اندھیرے میں بھی اس کے پاس محلت بہت کم ہے واضح ہے نا اور ویسے یہ شیر اس شیر میں کوئی اور بات ایسی نہیں ہے جو پیچیدہ ہو یا قابل شرع ہو اور کوئی رات کی مہمان رہے گا پر لطف لگتا ہے نا پرلکتی اس کی دیکھ کہ منعم گھر میں ایک آز رات کی مہمان رہے گا کیونکہ اس کا گھر جو اس نے یہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے یہ اصل میں چھینہ گیا گھر ہے تو یہ اس کا گھر نہیں ہے تو مہمان کے لفظ سے اتنا جتا دیا کہ یہ گھر اس کا گھر نہیں لیکن بہرحل اور کوئی ایسی بات نہیں اس میں چھوٹن کہیں عزا سے لگا ایک ہی جلات تا حشر میرے سر پہ یہ احسان رہے گا یہاں کہیں کو آپ کھول سکتے چھوٹوں کہیں عزا سے جیسے پچھلے شیئر میں کوئی کا لاز استعمال ہوا ہے یہ بہت اچھا نکال سر کٹوانا مجھے پسند تو نہیں ہے لیکن یہ عزا اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس سے نجات پانے کے لئے مجھے سر کٹوانا بھی قبول ہے کہیں میں ایک اسپریس یہ ہے اور ایک یہ کہ اس عزا سے نکلنے کا کوئی راستہ در اصل ہے نہیں وہ سارے راستے میں چھان کے دیکھ چکا ہوں اس درد عشق سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اب ایک ہی رہ گیا ہے کہ میں زندگی کے دروازے کو اپنے اوپر بند کر کے جادہ مرگ پہ قدم رکھوں تو اے جلاد یعنی اے جرم عشق کی سزا دینے پر معمور شخص تو میری گردنی اڑا دے تاکہ میں اس درد اور اس تکلیف سے تو نجات پاؤں اور یہ تیرا سر اڑانا میرے میرے اوپر ہونے والا ایسا احسان ہوگا جس کو میں قیامت تک اپنے سر پہ لادے رکھوں گا اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی سر کٹوا کے کہہ رہا ہے کہ قیامت تک کے لیے میرے سر پہ یہ احسان رہے گا یہ اس خوبصورتی کو محسوس کی جائیں اور دوسرا مطلب احسان ہونے کا ایک تو واضح ہے کہ میرے سر پہ احسان ہوگا کہ میرے سر کو اڑا دے اور دوسرا یہ کہ یہ سر کی طرف سے شکریہ دک کیا جا رہ ہے کہ میں ایسے دل والے دھڑ پہ نہیں لگا ہوا یہ اس پہ احسان ہوگیا کہ اس کو عذاب میں ڈالا ہوا تھا سر کو اس آدمی نے جس کے تن پہ یہ سر تھا ایک ہی بار سے سر اڑھا لے اب جناب جو شیر آ رہا ہے یہ شیر کیا شیر کیا چمٹے رہیں گے دشت محبت میں سرو تیغ محشر تینی خالی نہ یہ میدان رہے گا یہ ہول ناک شیر ہے آپ یہ منظر پہلے بنا کے دیکھئے سر اور تلوار آپس میں گتھم گتھ ہیں اور چلے جا رہے ہیں انڈلیس لی محشر تین خالی نہ یہ میدان رہے گا کہہ کیا رہے ہیں دشت محبت جہاں محبوب ہے اور عاشق ہے بس اس کے دو ہی باشندیں ہیں محبوب اور عاشق اس دشت محبت کا قانون اور تقدیر یہ ہے کہ یہاں محبوب کی تلوار اور عاشق کا سر ایک دوسرے میں پیوست رہیں یہ کہہ کیا رہے ہیں کہہ یہ رہے ہیں کہ عشق نہ ہجر ہے نہ وسال ہے عشق تیغ اور سر کا وصل ہے عشق جو ہے وہ سر کاٹنا اور سر دینا یہ عمل ہے عشق اور یہ عمل اقلیم محبت کے لازمی قانون کے طور پر قیامت تک جاری رہے گا محبوب مارتا جائے گا عاشق مرتا جائے گا لیکن اس شیر کے معنی میں اتنی ستیں نہیں ہیں اس شیر کی تصویر اور امیج آپ بنا کے دیکھیں تو یہ رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور چمتے رہیں گے یہ کوئی کمال کا انہوں نے پیل باندھا ہے سر اور تلوار ایک دوسرے سے چمتے رہیں گے ایسی چیز تلوار سر سے چمتی ہوئی ہے سر کو کاٹنے کے لئے کمال کا ہے سبان اور دوسرے یہ کہ یہ دشت محبت خالی نہیں رہے گا خالی نہ رہنے سے مراد یہ کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ صرف محبوب ہے عاشق نہیں اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ صرف عاشق ہے اور محبوب نہیں اور تیسری صورت تو محال ہے کہ عاشق بھی نہیں محبوب بھی نہیں یہ بھی یہ تلوار تلوار چلتی چلی جائے گی سر کٹتے جاتے رہے کہ کہتے ہیں عشق ویسال کی صرف یہ صورت ہے تیغ محبوب اور سر عاشق اور دوسرا جو کم اس کو در معنی کو اٹھا لی جائے کیونکہ محشر کا لفظ آیا نا تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر شیر میں آ جائے نا تو اس کے معنی کی نویت متعین ہو جاتی ہے تو محشر ایسا لفظ ہے کہ یہ شیر میں آ جائے نا تو معنی میں ذرا وسط اور عموم پیدا کرنا پڑتا یہ صرف لفظ ہی آپ کو مجبور کرتا محشر یعنی آف ٹائم پورے سپین آف ٹائم کا یہ قانون ہے تو اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جلال اور جان ساری یہ دشت محبت کے قانون ہے جلال محبوب کی طرف سے جان ساری آشق کی طرف تو اس میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں میر صاحب نہیں وہ تو جو کہنا چاہ رہے ہیں کہی رہے ہیں ہم جو کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جمال کامل ہو جائے تو جلال ہے عشق مکمل ہو جائے تو فنہ ہے ٹھیک ہے نا تو محبوب کیونکہ کامل الجمال ہے لہذا اس کا ہر اظہار جو ہے وہ جلال کے پیرائے میں ہوتا ہے اور عاشق کیونکہ کامل فیل عشق ہے لہذا اس کی ہر ایکٹیوٹی کا منتحہ فنہ کا حصول ہے تو دشت محبت میں عاشق بھی اپنی مراد کو پہنچتا ہے اور محبوب بھی اپنے کمال پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہر گرد تاہشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا بلکل ظاہر آمن نا و صدق نا کسی کے مو سے تعلی ایسی نہیں اور یہ لگتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مطلب جیسے واقعی ایسا ہو گا اور جو بھی سنے گا نا وہ کہے گا کہ واقعی واقعی اس میں ایک ریایت ہے شور اور ہشر میں اور سخن اور دیوان میں یہ ریایتیں واضح ہیں نا سخن اور دیوان کی ریایت واضح ہے شور اور ہشر کی ریایت واضح ہے اور اس کے اس کے پورے اس کے پورے جو اسٹرکچر ہے نا شیر کا اس میں ایک اور بڑی ریایت پیدا کی ہے جو انسیڈ ہے بڑی ریایت وہ ہوتی ہے جو انسیڈ ہو وہ ریایت یہ ہے کہ میرے سخن کے شور پر کوئی آواز غالب نہیں آسکتی سوائے سور اسرافیل کے تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا یعنی میرے شور پر کوئی آواز غالب نہیں آئے گی یہاں تک کہ اسرافیل سور پھو ہیں تو وہ خدا کا سخن ہے جو میرے سخن پر غالب آئے گا انسانوں کا سخن مجھ پر حاوی نہیں آسکتا اب یہ شیر ہے جو مجھے اس پوری غزل میں سب سے زیادہ پسند ہے دل دینے کی ایسی حرکت ان نے نہیں کی جب تک جیے گا میر پشیمان رہے گا اور حرکت کو بھی بلکل مولویانہ تلف اس کے ساتھ باندھ ہے ری پر زبر تو یہاں ایک بات میں کہت ہوں اس شیر کیونکہ اس شیر کو کھولنے والا عمل شاید نہ کیا جا سکے انسان کا یوں کہلیں بلکہ میں بنا کے کہتا ہوں ہم سکتا جاید محبوط بنا بنا محبوط کر رہا ہے لیکن اس آدمی کے مقابلے پر نہیں ہے جو معنی کو محسوس کروا دیں سکتے ہیں اور تہداری یہ میر ہیں ہمارے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دل دینے کی ایسی حرکت انہیں نہیں کی جب تک جیے گا میر پشیمان رہے گا کہ دل دینے کی حرکت کر کے اس پہ توبہ نہیں کر رہے دل دینے کی حرکت پر ثابت قدم ہیں اس کے ٹریجک ایسنس کے ساتھ آپ تنبینا اس شیر کو سمجھیں اس شیر میں دل دینے کی حرکت پہ توبہ نہیں پائی جاتی اس شیر میں دل دینے کی حرکت میں ناکامی اور جہرائی پائی جاتی ہے کہہ رہے ہیں میں نے دل دے دیا کسی کو ایسی حرکت اور میں نے کبھی نہیں کی کہ جو میری ساری زندگی اور میرے وجود کے ذرے ذرے میں سرائط کر جائے میں نے نہ کوئی ایسا کمال دکھایا ہے کبھی کہ وہ میرے وجود کو پورا ڈیٹرمنٹ کر دے نہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جو مجھے سر سے پاؤں تک لپیٹ میں لے لے لیکن یہ دل دینے کی حرکت مجھ سے ایسی ہوئی ہے کہ اس نے میرے وجود کے ذرے ذرے کو اپنی حرارت سے مشتہل کر رکھا ہے ایسی حرکت تو میں نے کبھی کی نہیں ایسا کوئی فیل کوئی تصور کوئی حال کوئی کام تو ہو ہی نہیں سکتا جیسا جیسا کہ دل دینے کا کام ہوتا ہے یہ کہہ رہے ہیں ایسی یہاں جیسی کے معنی میں یعنی حق پہ تشبیح ہے یہ نہیں ہے کہ دل دینے کی ایسی حرکت انہیں نہیں کی تو کیا کہنے کیا کہنے کہنے کہ عاشق ہو جانا کچھ اور بننے کی طرح نہیں ہوتا اب آپ میں ذرا سے اس کو سمپلیفائی کرتا ہوں کہ عاشق ہونا حجر کو اپنی تقدیر مان لینا ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ عاشق ہونا کچھ اور بننے کی اجازت ہی نہیں دیتا آپ شوہر بنیں گے آپ بیٹا بنیں گے آپ دوست بنیں گے آپ بھائی بنیں گے آپ بیگم بنیں گے یہ سب بننے میں کچھ اور ہونے کی گنجائش پائی جاتی ہے لیکن جب جیسے ہی میں عاشق بنا تو اب کچھ اور ہونے کی گنجائشیں ختم ہو گئیں اب میں سر سے پاؤں تک عاشق ہوں کہتے ہیں عجیب حرکت ہو گئی کہ ہم تو سمجھے تھے کہ جیسے تجارت کر لینا یا استادی کر لینا ایک کام ہوتا ہے ویسی عاشق بننا بھی ایک کام ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنی دیگر حیثیتیں برقرات رکھ سکیں گے لیکن عاشق ہوتے ہی پر چلے کہ اب تو ہم عاشق کے علاوہ ہونے کا نہ کوئی استقاق رکھتے ہیں نہ جواز رکھتے ہیں یعنی ہمارا موجود ہونا اب مشروط ہو گیا عشق کے ساتھ تو ہم تو یہ کر کے ہی پھنز گئے ٹھیک ہے نا تو اب جب تک جیوں گا میں اس وقت تک اس حرکت پر پشیمان رہوں گا جو بائنڈنگ حرکت مجھ سے سرزد ہوئی یہ ہوا اس کا لفظی مطلب اب آپ اس کو بھائی محسوس کیجے میں اس کو محسوس کرنے کی ایک قلید دھوننے کی کوشش کرتا ہوں جیسے میں نے ارز کیا نا کہ انسان کے دو ہی انٹس ہیں علم اور وجود ٹھیک ہے نا ہر جگہ مسلمہ ہے یہ بات آپ ترخان کو بھی کہہ سکتے ہیں یہ بات آپ فلاتون سے بھی منوا سکتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے نا علم ہو یا وجود دونوں کا ایسسنس اور پرائیم سبسٹنس ٹریجیک ہے علم مکمل ہوتے ہی ٹریجیڈی بنتا ہے وجود ریالائز ہوتے ہی علمیہ ہے خوشی اس خوشی صرف غفلت اور جہالت کا نام ہے چاہتے ہیں خوش ہونا غفلت کے بغیر خوش ہونا ممکن نہیں ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ اس شخص نے اس ٹریجیک سبسٹنس کو جسے عشق کہتے ہیں عشق کو اس کی تمام تر ٹریجیک فورس کے ساتھ اپنی زندگی کے طول و عرض میں ایک قانون کی طرح جاری کر کے دکھا دیا جب تک جئے گا میر پشیمان رہے گا یعنی جب تک جئے گا میر عشق ہی رہے گا واضح نا یہاں پشیمان کا لفظ لغت میں درج تمام معانی سے مختلف اسنمال ہوا ہے کمیٹمنٹ کی فورس آگی ہے پشیمان اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آرزوے بسال یہاں سے ایک اور نقطہ نکلے گا کہ عشق کا مقصود وصل ہے حال فراق ہے نہ مقصود بدل سکتا ہے نہ حال ٹل سکتا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں عاشق وہ ہے جس کے پیش نظر وصال ہے اور حاصل صرف فراق ہے تو یہ مقصود اور حال کی کشمکش کو بیان کر رہے ہیں کہ جب میں مقصود کو دیکھتا ہوں تو پشیمانی ہوتی ہے اور جب حال کو دیکھتا ہوں تو عشق گویا ایک بجلی کی طرح مجھ پہ کون نہ شروع کر دیتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مقصود اور حال کو ایک دوسرے کے تناظر میں رکھنے کا جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ پشیمانی ہے اب آپ پشیمانی کے اتنے بلند مانی کہیں نکال کے دکھا دیئے کہ جب میں مقصود کی طرف دیکھتا ہوں تو پشیمانی ہوتی ہے اور جب حال کی طرف دیکھتا ہوں تو پھر ایک وہ کمانی ہے اگر زندگی جسم کی سطح سے بلند ہو کے گزاری جاری ہے جب تک جیے یہ میر جیے گا یہ کعوض جی نہیں جیے گا یہ میر جیے گا میں اپنی ایک لیونگ اسکیل پر جیوں گا وہاں ہمیشہ پشیمان رہنا یار عرض وصل پہ پشیمان رہنا این ایسی کی خواہش میں یہ آپ کو رہاک اچھی بات کی جو اس کے لوگی مانا استعمال نہیں تھی لوگت سے ہٹ کے اپالا ہوگا اور پھر تھرڈ پرسن میں میر کو دکھایا ہے تھرڈ پرسن بنانے کے نتیجے میں جیسے وہ ایک کاؤزمیک سکیل پہ بات کر رہیں کہ اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا یہ تو تقدیر ہے یعنی وہی اپنے آپ کو تھرڈ پرسن میں لکھتے ہیں بلکل مثالیہ بنا دی مثالیہ بنا دی کیا کہنے بھائی کیا کہنے اب دیکھیں یہ بات شاری یہ ہے کہ بداہر اس وزر کو اگر کھولیں تو پڑھنے جلے جا تو ایک راہ میں پڑھنے سب سہن ہیں سارے مصرے سہن ہیں کہ پی جی بی اس میں بظاہر نہیں ہے لیکن مانا کی اس طرح آئی ہے اور چونکہ بنیادی طور پر میر کی میر کے اپنے بنیادی اس سے آشنائی پر یہ گہرائی اس میں نظر آئی ہے بلکل لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ذہن کو پیچیتگی میں ڈالے میر کی اپنی میر تک پہنچنا بھی تک مسئلہ ہے اس میں مشکل دونوں کا پرابلم یہ ہے کہ رسائی میں نہ رسائی یہ بڑا اچھا ہے یہ کیا جائے یہ کیا فقرہ کہت گیا بھائی ہے رسائی میں نہ رسائی یہ ایک کمال کا ہے اوہ ماشاءاللہ رسائی میں نہ رسائی وہ ہم جو غیب اور شعورت کی بات کر رہے تو بہت یہ بہت بہت اچھا فریض ہے رسائی میں نہ رسائی تو اس کو بارال میر کو پڑھنے کا عدب یہ ہے کہ احساسات کی پیچیدگی کو کوالیفائی کیا جائے اپنی احساساتی طاقت سے باقی اس میں ذہنی اشکال میں ڈالنے والا سامان نہیں ہوتا میر کے ہاں اس میں مشکل ہے کہ ہم اس طرح کی احساساتی وسط اور احساساتی امک نہیں رکھتے جو اس کے ریڈر کو اس کی اپریسییشن کے لیے درکار ہے مطلب ہے اس کے اس کے شعر کو ترسیل احساس اور ترسیل احوال سمجھ کے پڑھنا چاہیے ترسیل معانی کا عمل سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے تو کیا کہنا اور وہ کیا نام ہے ایک بات میں سمجھ کے لیے سمجھ کے لیے پشیمان کبوں میں ایک بتانا بھولیا تھا یہاں پشیمان فخریہ سی غیر جو میں کہہ رہا تھا نا وہ اس بات کو لغت میں اکیلے آدمی یہ پشیمانی بھی دیکھا چیز نہیں منتحہ کمال تنہا کر دیتا ہے میری طرح دل کس نے کیا ان نے نہیں کی کسی نے نہیں کی میری میر کی طرح دل کس نے دیا ہے تو میر اپنی اس عشقی انفرادیت کی بنیاد پر گویا تنہا ہو گیا اس کو شیئر کرنے والا کوئی نہیں تو پشیمانی اس بات کی ہے کہ میں اپنا یہ حال صرف اپنے ہی تک کہاں تک محدود رکھوں اس کو شیئر کرنے والا اس کو شیئر کرنے والا اور کر بھی نہیں سکتا